سر میں صحیح ہوں یا میں اوور ڈرمیٹک ہو رہا ہوں میں پریما ڈانا مر رہا ہوں یا اگزیجریٹ کر رہا ہوں یا واقعی یہ قانون آج میرے خلاف کام کر رہا ہے آپ اگر اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں لکھ بھی دیں کانسٹیوشن کے اندر کہ اتنے پرسنٹ بجٹ کا تعلیم پر خرچ ہوا کرے گا یا انصاف کو انشور کنگ لیے کیا جائے کرے گا وہ ٹو تھرڈ مجورٹی سے آپ کی کانسٹیوشن جو ہے دو دن میں بدل جائے گی تو آپ کو جو بدلنے والے جو ہیں پارلیمنٹ آپ کتنا ہی خوبصورت جیسے میں نے کہا کتنا ہی خوبصورت آپ کانسٹیوشن بنا لیں اس کے اندر سارے سیف گارڈ جو آپ سمجھتے ہیں یا میں سمجھتا ہوں بیلڈ ان ہو جائیں لیکن وہ اوور نائٹ چینج ہو جائے گا ایسی حقیقت ہے نا کہ آئین یہ کہتا تھا کہ جو اس کو بدلے گا وہ اس کو پھانسی ہو جائے گی تو جیالوگ سب سے پہلے وہی کانون بدل جائے گا تو یہ جو ہے یہ تبدیل ہو جائے گا تو مسئلہ جو ہے وہ ایکچولی ون ہس ٹو گو بیک اور پھر کہ کریں تو کیا کریں کس طرح کریں what system of governance تو اس میں آپ مثال دیکھیں کہ دوسرے ممالک نے جو ترقی کی ہے آپ ایشیا میں دیکھ لیے انہوں نے کیا کیا چائنہ میں کونسی جمہوریت ہے اور کوئی دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں اتنے لوگ اتنی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے ان کی حالت جیسے چین کے اندر ہوئی ہے کیا وجہ تعلیم، انویشن، سائنس، ٹکنالوجی، انترپرنیشپ انہوں نے ایمفیسل دیا انڈسٹریالیزیشن اس کا ایمپیکٹ اور پھر ڈیولپمنٹ سنگاپور دیکھ لیں چھوٹا سا مثال میں نے دی کوریا دیکھ لیں کوریا نے کیا کیا ہے کوریا نے اپنے جو منسٹر آف ہائر ایڈوکیشن سائنس سائنٹیفک ریسرچ ہیں ان کو ڈیپٹی پرائی مینسٹر کا دلجہ دے دیا ہے ہمارے پاس بھی آپ ایسے کیسی زیادتی کرنا ہے سر مجھے پائی مسکرہ رہے ہوں این میں آپ مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہوا ڈیپٹی پرائی مینسٹر اور انہوں نے بڑھا دیا اور انہوں نے بڑھا دیکھائیں کہ آپ کوریا کی کیا نکال کے دیکھیں ٹاپ کلاس سائنٹیس انجینیر آپ چین کی کیا نکال کے دیکھیں they are outstanding individuals ابھی تو بل پاس کر رہے ہیں کہ آپ کا وہاں جو ہے برطانیہ کا آدمی وہ آ کر یہاں آپ کا پرائی مینسٹر بن سکتا ہے سر پہلے بن کے جا چکا سر ایک دو بات بن کے ہو سر مہیند خوریشی صاحب اب تو پرمنٹی اس کو یہ law بنا رہے ہیں مہیند خوریشی پارٹن می جو بھی چیتنے مہینے رہے ہیں he did a good job it's very easy کہ لوگوں کرٹیسائز کریں ان کو وہ تین چار مہینے رہے ہوں گے پانچ مہینے رہے ہوں گے سہا تو نہیں رہے لیکن جو بھی انہوں نے کیا وہ برطانیہ کا آدمی جو آیا تھا اس نے بہت بہتر کام کیا پانیس بات سوک اور پاکستانیز جو دومیسٹک پاکستانیز ہیں تو مجھے آدمی کو پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون آدمی ہے اس نے کیا کر رہا ہے سپریم کورٹ کام کر رہا ہے سر ابھی یہ جو کام کر رہا ہے سپریم کورٹ اس کے پاس ایک گلچ آگئی گی اگر ہمارا پرائیم منسٹر جب اس کو ہٹایا گیا تھا اگر وہ پیپلز پارٹی کی طرف حملہ کروا دیتا کورٹوں پہ وہ اختتام ہو جاتا ہر چیز کا اور کیا ہوگا آپ کو یہ جو سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس میں اگر کورٹ کورٹس کو اپروچ کرنے کے جو اختیار آتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ اگر سسٹم فیل ہوتا ہے تو پھر نیچرل یہ آرمی ٹیکس آور کنٹیمٹ فالا جو لوہ ہے اس کا کیا ہوگا کنٹیمٹ تو سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن یہ آئین پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور اگر ڈسکرمنیٹری ہے تو آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو آف دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے سپریم کورٹ can strike it down saying it's a will it strike it down possibility it will it will strike down not the whole law جو جو سیکشنز جو ہیں وہ دیکھیں گے ڈسکرمنیٹری ہیں اٹھارہ کروڑ عوام کے لیے ایک قانون ہے اور وزیر کے لیے دوسرا قانون ہے تو اس کو وہ سٹرائک ڈاؤن کریں گے اور وہ اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس یہ ہماری سپریم کورٹ تو ابھی پیچھے ہرک کہتا ہے کہ ہمارے بہت آگے نکل گئی ہے انہوں نے آئینی ترمیم کو کبھی سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے انڈین سپریم کورٹ نے اندرا گاندی کے ٹائم میں فورٹی سیکنڈ امینڈمنٹ جو ہی تھی اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا کہ یہ بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے ہماری کورٹوں نے ابھی بیسک سٹرکچر فارمولا جو ہے اس کو ان فورس نہیں کیا ہے ہمارے ملک میں کیا ہے کہ اصل اقتدار جو ہے ہماری فوج کے پاس ہے فوج جو چاہے گی وہ ہوگا فوج نے فوج کے پاس ہے آج کل بلکل بلکل فوج کے علاوہ کس کے پاس اختیار ہے مانتے ہیں اس بات فوج نے بڑی بیک فوٹ پہ بیک فوٹ پہ بلکل نہیں ہے فوج بلکل فوج ہے انڈر فوٹ پہ ہے اور فوج کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اگر یہ ملک جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے اور ملک کے بنیادیں سرے فوج کہہ رہی ہے چھٹیمت لکھو میں بات سے پوری طریقے سے اتفاق نہیں کروں گا کہ فوج کے پاس اقتدار ہے پورا فوج جو ہے یقینا فورن افی ایس کے اندر خاص طرح پر امریکہ سے تعلقات ہیں ان کا بہت انفلونس ہے لیکن جو باقی ڈیسیجنز ہیں کہ آپ کس کو کہاں اپوائنٹ کرتے ہیں کون سا قانون بناتے ہیں کس طرح اس کی ایمپلیمنٹیشن کرتے ہیں کہ آپ ڈیسیجنز لے دیں جو ٹوٹل گورننس سسٹم آپ کا چل رہا ہے اس میں تو فوج کی انٹرفیرنس کوئی نہیں ہے آپ کی فوج کا جہاں آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات آتے ہیں کہ آپ کو نورت میں وزیرستان میں یا دوسری جگہوں پہ کیا کچھ اپنانا ہے کون سی پارس سے فرمانے ہیں کہ باقی باگ دور تمام پیچھے سے چیف جسٹس دوری فوج کے ہاتھ میں چیف جسٹس کیسے باہل ہوا کیانی کا فون گیا نا لاسٹ منٹ پہ ایک ٹرپل ون برگیڈ آ رہا ہے آپ باہل کریں نہیں تو معاملہ خراب ہو جائے گا فورن جو ہے ایک گھنٹے کے اندر چیف جسٹس باہل ہو گیا وہ کیسے ہوا وہ تو ماضی کی بات ہے اور وہ ایکسٹیم وہ ایکسٹیم سیٹویشن آج میں بتاؤں آپ کو وہ کبھی بھی ایسے حالات نہیں ہوں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ فوج آئے ہی نہیں سکتی ہے فوج کسی بھی وقت آ سکتی ہے کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے اہم ہے اگر یہ سیچویشن ہوئی کہ پاکستان کی سیکیورٹی is threatened اور آئین میں کوئی سلوشن نہیں ہے ان حالات کو جو ایکزیکیٹیو ہے وہ سپریم کورٹ کی جیجمنٹ نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں to hell with سپریم کورٹ to hell with the کورٹ نہیں مانیں گے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا حق ہے اٹھارہ کروڑ عوام سے ووٹ لے کر آئیں ہم جائیں جائیں گے کہیں بھی اور بیٹھیں پھر تو بڑا اس سے بیزنی سناریو یہ جو content والا law ہے اس کو strike down نہ کیا جائے اس کو چھوڑ دیا جائے law بنا دیں اس کے بعد دو چار order پاس کریں وہ مانیں گے نہیں کہیں گے چل situation develop ہو گئی یہ law اگر ہے بھی تو article 204 کہاں جائے گا اس کو تو یہ touch نہیں کرتا ہے article 204 میں content کے اختیارات سپریم کورٹ کے پاس ہیں ہائی کورٹ کے پاس بھی ہیں اور article 204 جب تک میدان میں ہے تو سب constitutional legislation اس کو کچھ touch بھی نہیں کر سکتی ہے وہ اختیارات ہیں اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے رولز بنا سکتی ہے آئین کے تحت سپریم کورٹ اپنے رولز کے تحت یہ سارا جو کھیل ہے وہ ایک ڈگڈگی ہے کسی کے ہاتھ میں اور سب لوگ ناچ رہے ہیں اب کس کے ہاتھ میں ہیں یہ آپ میرے سے بہتر سمجھ سکتے ہیں میرے سے میں کہا سمجھ سکتے ہیں آپ بتائیں گے آپ سمجھدار آدمی ہیں ایک ڈگڈگی ہے اور اس میں لوگوں کو involve رکھو کبھی ایک چکر کبھی دوسرا چکر یہ ڈگڈگی کہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے یہ سات آٹھ نو مہینے کسی طرح تاکہ مارچ آ جائے اس سات آٹھ نو مہینے کسی طرح مل جائے اور مارچ میں کرائیسس ایسا ہو کہ ایک سال کی ایک چینشن ہو جائے اور اس میں الجھائے رکھو لوگوں کو کبھی دوسرا چکر یہ آپ جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اسلام آباد میں ہے کی یہ واشنگٹن میں ہے نہیں واشنگٹن واشنگٹن میں نہیں ہے اتکی بڑی نہیں چھوٹی دوسرا وہ تو بڑی ڈگڈگی تو واشنگٹن میں یہ ہے چھوٹی ڈگڈگی اسلام آباد میں ہے تو بڑے سٹرنگز تو وہی سے پول کیے جاتے ہیں اور جب تک چھوٹی ڈگڈگی والے بڑی ڈگڈگی والوں کو سلام نہ کریں جب تک چل نہیں سکتا معاملہ بدخسمتی ہماری یہ ہے جو کہ ہم پنچرزیشن میرے ذہن میں آ رہی ہم سب کنٹیمٹ میں آتے ہیں خیال میں ڈگڈگی تو نہیں ہے لیکن چیس گیم چیس پلئیر بیٹھا ہوا چیس گیم ہو رہی ہے مہرہ ایک آگے ہو رہا ہے مہرہ ایک پیچھے ہو رہا ہے ایک مہرہ آیا وہ وہ قتل ہو گیا قربان ہو گیا پھر دوسرا مہرہ آگیا اگلا وزیر آگے اور یہ اگری ویٹھیں کہ یہ سارا انہوں نے اسی لیے ڈرامہ رچایا ہے کہ اور ٹائم ملے اگر وہ جاتی ہے سپریم کورٹ انٹرپرٹیشن کے لیے کانٹیمٹ لاک ہو تو دو مہینے تو اس میں لگ جائیں گے اگر آرگیومنٹس ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اس میں دو مہینے گین کر لیے اگر میں کہوں یہ شترنج بھی ہے تو الیکشن اگر ہوتا ہے جب بھی بھی ہوتا ہے جتی جلدی ہوتا ہے اس میں تو گرینڈ ماسٹر کا فائدہ ہے کیونکہ جیتنا تو انہیں دوبارہ اگر ڈیلے کر کے کریسیز بڑا کریں گے پھر ہوتا ہے الیکشن نہ ہو یہی آرگیومنٹس جو ہے ظلفقار علی بھٹو کو سیونٹی سیون میں دیئے گئے تھے کیونکہ ان کے پاس جو ہے ایک سال تو اپنے ٹینیور کا رہتا تھا اور اس وقت بھی پارلیمنٹ کو اختیار تھا کہ جوائنٹ سٹنگ میں جو ہے ایک سال اس کی بڑھا سکتے ہیں تو یہی ان کو ایڈوائز کیا گیا کہ آپ اتنے پاپولر ہیں کروڑوں لوگ آپ کے پیچھے ہیں آپ کو کون یہاں ہرا سکتا ہے آپ کے پاس کینڈیڈیٹس بھی ہیں ریسورسز بھی ہیں ہر چیز ہیں انہوں نے چیلنج ایکسیٹ کر لیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ در الیکشن میں گئے الیکشن کا بائیکارٹ ہوا الیکشن کے بعد تحریک چلی اس کے پاس جو زیاء لگت نے ٹیک آور کر دیا اب بھی یہی آرگیومنٹس ان کو دیے جا رہے ہیں کہاں یہ ملکہ وہ وہ پاپولرینٹی پہ چلے تھے یہ اقل و دانش پہ یہ اسی لئے میں کہتا ہوں یہ تو جیتے ہی جیتے یہ بالکل نہیں مانے گا بات یہ جو ہے یہ ٹرم بھی پوری کرے گا اور یہی حالات رہت ایک سال کی یہ ایکسٹینشن بھی لے گا پارلیمنٹ سے اور یہ سسٹم جو ہے یہ 2014 تک چلے گا اور یہی اور یہ یہ پرفر کریں گی اور پھر 2019 تک چلے گا اور اگر ان کو جو ہے نکالنے کی کوشش کی کہی تو یہ